ابھی شاہدہ جی سے بات کرنا چاہوں گی یہ بتائیں اتنا سارا کام آپ کیسے کر لیتا ہوں بس وہ منیج کھلنا پڑتا ہے جیسے رائٹر ہونا کچھ نوٹ ایزیس جوب ہے نوول نگار ہونا پھر افسانہ نگار ہونا یہ سب کیسے آپ کر لیتا ہوں یہ تو ایک ملہ پہ اللہ تعالیٰ کے طرف ایک دین ہے خدا ون اوپر سے ایک دین ہوتی ہے نا تو اگر ایک رائٹر جو پیدائشی رائٹر ہوتا ہے اس کو کوئی بناتا نہیں ہے دنیا میں آتا نہیں ہے وہ گروم ہوتا ہے تو اگر میں اپنی ذاتی رائے بتا رہی ہوں فیلنگ اپنی کہ جیسے ہمارے کوئی آمد ہے جیسے کبھی کوئی شاعری ہے یا کوئی حمدنات ہے یا پھر کوئی کہانی بھی ہے تو وہ اگر میرے ذہن میں آ رہی ہے اتر رہی ہے مجھ میں سوچ رہی ہوں کچھ تو جب تک میں اس کو کرتاف پر کلم سے لکھ نہ لوں اپنے تو جب تک مجھے چین نہیں آتا ہے اور یہ ہوتا ہے کہ گھر میں ظاہر میری فیملی ہے بچے ہیں ماشاءاللہ پوری فیملی ہے میری تو یہ ہوتا ہے کہ یہ کام کرنے پھر ہم اپنا کام کریں گے کیونکہ ظاہر ایک عورت بھی ہوں ہے تو وہ ہماری ذات پیچھے ہوتی ہے کہ ہمارا ذوق کیا ہے ہمارا شوق کیا ہے فیملی آگے ہوتی ہے تو میں یہ سوچتا ہوں کہ چلو یہ کام نمٹا لیں بچوں کے یا ہزبین کے گھر گے پھر اس کے بعد چلیں گے مگر اس دوران اتنی گھبرات اتنی سرابی کیفیت ہوتی ہے کہ جب تک جو نا ہم لکھنا لوں جب تک مجھے سکون نہیں ملتا یہ سب جگہ ہے صحیح میں صحیح بات بتاؤں ہم بھی زیادہ شو کر رہے ہیں میں ہوسٹ بھی ہوں پروڈیوسر بھی ہوں اور میں کریٹ کر رہی ہوتی ہوں آج کیا ہے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہمیں کہتے ہیں میں جلدی سے نا جاکے ڈائیری پر لکھ لیتی ہوں کہ ان کو کالز کرنی ہوں بھول جاتی ہوں نا ذہن سے نکل جاتا ہے تو سمٹائم یہ بیزی ہو جاتے ہیں یہ کچن کا کام ہے یہ میٹنگ میں جا رہے ہیں تو پھر ایک کام رہ جاتے ہیں تو یہ سب چیزیں ایک خاتون یقین کریں میں بڑی میں تو دونہ ہاتھوں سے سلام کرتی ہوں ہمارے خواتین کو کہ وہ سب کچھ کیسے ہنڈل کرتے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ مرد حضرات سے زیادہ خواتین جوتی ہیں وہ مینجمنٹ بہت اچھی کر سکتی ہیں اس لکھ سارے کیمرومنوں کو بہت غصار ہو گئے یہ دیکھیں ہمین کو ٹیلی کاسٹ کرے ہونا ہمارے ہیت کے لئے الفاظ نہیں 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 یہ لوگ ان کے بغیر بھی ہمارا نہیں ان کو میں خدا نخصہ یہ نہیں کہہ رہی ظاہر ہے مرد کو تو اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی ایک درجہ آگے نہیں ایک عورت سے اگر عورت و مرد کا مقابلہ نہیں ہے کوئی ایک درجہ مرد کو آگے رکھا ہے اسی وجہ سے جانا ہے ہم آگر فادر کہیں تو فادر سے بھی پیچھے ہوتے ہیں بھائی ہے یا ہزبین ہے یہاں تاکہ بیٹا بھی ہوتا ہے ہم بیٹے سے بھی پیچھے ہوتے ہیں ایک قدم کیا بہت کیونکہ وہ مرد حضرات کو اللہ تعالیٰ نے درجہ دارا دیل یہ ایڈو میٹ کر لیں کہ خواتین کا بہت بڑا دل ہوتا ہے کہ وہ سب کو عزت دینا جانتی ہے میری پیاری بہن ذرا میں اشتر طبیب صاحبہ کے پاس جاؤں گی تو میں اچھی سی کو اچھی تو سب بھی ہو